آج منگلوار ہیں ستر مئی سن دوہزر بائی سیسوی شوال مکرم کی پندرہ تاریخ چودہ سو تین تالیس ہجری روزنامہ کشمیر ٹربیون سے پیش خدمت ہیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبی سامائن کو جان محمد کا سلام کو بھولو ال جی منوی سنہ نئی دلی وارد وزیر دپاسی ملاقات کشمیر کی تازہ صورتی حال پر وزیر داخلہ سے منگل کے روز میٹنگ طلب کئی دنوں کی شدید گرمی کے بعد موسمی صورتی حال میں تبدیلی لوگوں کو ملی تھوڑی سی راحت دورانی شب بارشیں تیز و طوفانی آمدی فصلوں اور میوہ باغات کو نقصان درجنوں مقانات کے چھت اٹھ گئے بجلی نظام بھی درہم پرہم سنہ مرگ میں نالے سندھ میں غر کے آب ہو کر دلی کا سیاہ لکمہ اجل سیاہوں میں سپو ماتم بچ گئی ہمسایہ ملک جمہ کشمیر میں امن خوشحالی و ترقی نہیں دیکھنا چاہتا ہے پولیس کی پشت پر سرکار ہے ملواث اپراد کو کیفور کردار تک پہنچایا جائے گا رویندر رینا مرکز وزارت پرنسپل پابلک گریوینس اینڈ پینشنز کے تحت جمہ کشمیر کے بیس ہزار ملازمین کی شکایتی ازالے کی تبیت دے گا جمہ کشمیر میں ترقی وزیراعظم کی اولین ترجیح ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں انتظامی اسلاحات سے شہریوں اور حکومت کے قریب لانا کی موضوع پر دو روزہ الگائی کونفرنس کا ابتدا کیا بارملا اور گاندر پل میں کشمیری پنڈیت ملازمین کا احتجاج جاری پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد عسکریت پسندی اور تشدد کی تمام پیرامیٹرز میں کافی بہتری آئی ہے لیپٹیننٹ جنرل اپندر دیو دی بانڈی پورا میں عسکری تنظیم لشکری طیبہ کا گروپ بے نکاب تین سرگر ملیٹنٹ ہاتھن ماون کارکن سمیت سات افراد گریپتار باری مقدار میں اسلاح ایکو وین مارتی کار تین سکوٹی اور ایک پلسر موٹر سائیکل بی سب امرنات یاترہ کے سلسلے میں سکیورٹی انتظامات جائزہ لینے کے لیے ڈی جی سیار پی اپ واردی کشمیر دو سال بعد شروع ہونی والی امرنات یاترہ کے پور امن انعقاد کے لیے تمام سکیورٹی انتظامات ہوں گے جمہو کشمیر سے قیدیوں کو بیرون ریاستی جیلو میں منتقلی انہاسی قیدیوں کی اتر پردش دو جیلو میں منتقل عام قیدیوں سے الگ اور ہائی سکیورٹی والی بیرخوں میں مقید جمہو کشمیر میں کروز سیاحت کو فروغ دیا جائے گا مرکزی وزیر حکومت سیاحت کی سنت میں تیزی لانے کی غرض سے ایک جامعہ قومی سیاحت پلسی تیار کر رہی ہے جیکشن ریڈی جمہو کشمیر میں گھریلو گیر گھریلو اور تجاتی سارپین کے لیے مہانہ بجلے کے نرخوں میں بڑھو تھی کا معاملہ جمہو میں سترہ اشاریہ چواتر پیصد کشمیر میں بارہ اشاریہ چھالیس پیصد اضافے کی تجویز اعتراضات اور تجاویز پر غور کے بعد روامہ کے جوائنٹ الیکٹرک سٹی ریگولٹری کمیشن کرے گا حتمی فیصلہ کشمیر میں پنڈت ملازم کی حلاقت نے پنڈت کومیٹی میں خوف کو پھر سے جنم دیا مرکزی جمہو کشمیر میں کشمیری پنڈت کومیٹی کی حفاظت کو یقینی بنائے اروند کیجریوال مکمہ بجلے کی ناکسکار کردگی گرسائی کی پنچائیت تارے اور وارڈ نمبر چھے میں نو سپین تارے درختوں کے ساتھ لٹکتی انسانی اور ہیوانی جانوں کے لیے وابالی جان ایڈوکیٹ شیخ مختار دپا تین سو ستر کے خاتمے کی نیشنل کانفرینس ذمہ دار پانچ اگس دوہزار انیس کو دلی میں ملاقات کے دوران بی جے پی سے اہم ملاقات اب عوام سے اپنی ساخت بچانے کی کوشش ویویک برتواج نے آر ای جی پی کے یوٹی لیول مانیٹرن کمیٹی کی صدارت کی گزشتہ برس کے دوران روزگار پروگرام کے تحت پچیس کروڑ روپے کی سبسٹی رقم جاری کی پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر علی محبوبہ مفتی کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی پالسیوں سے یہاں کے لوگوں میں ناراضگی اور خواب پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کی سیاسی جماعتوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کیا تھا جس میں پندیت برادری کی لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگے تھے بی جی پی دارل حکومت میں 63 لاکھ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی تیاری کر رہی ہے کیجریوال موڈی نے نیپال کے دورے پر چھے مفاحت ناموں پر دستکت کیے بابا گلام شاہ یونیورسٹری راجوری نے ایمی پہاڑی اور گوجری کورس کا اعلان کیا انگریس لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ انگریس جوڑنے والی جبکہ بی جی پی تقسیم کرنے والی پاٹی ہے حسن شیخ محمد ملک سومالیا کی نئے صدر منتخب لیبان کا پہلا سالانہ بجٹ پانچ کروڑ ڈالر سے زائد خسارہ نیو یار کی سپر مارکٹ میں فائرنگ دس اپراد ہلاک کئی زخمی امریکہ میں دوسرے روز بھی فائرنگ کے واقعات اور ہلاکتیں روحیت شرما کو ٹی ٹوئنٹی سریز میں ملے گا آرام یہ کھلاڑی بن سکتے ہیں ٹیم انڈیا کی کپتان ہندوستانی بکسر نکھت میں نے شہنے سمی فائرنگ میں پہنچ کر تمگا یقینی بنایا آپ سمات کر رہیتے ہیں آج کی سرکیاں دیجئے اپنے میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ